یہ ہمارا لیسن نمبر ٹین ہے کلر فیلنگ اینڈ مکسنگ اس میں ہم نے فیلنگ ان اوبجیکس یعنی اوبجیکس میں کلر فیل کرنا فیلنگ کلر ان لائنز ان لائنز کے اندر کلر فیل کرنا اور ان کو مکس کرنا اور اس سے متعلق مزید آپشنز جو ہے ہم نے اس میں کور کرنی ہے اس کو شروع کرنے سے پہلے ہم اپنے لیسن نمبر نائن کو ایک دفعہ پھر ایک اس میں نظر ڈالیں گے تاکہ ہمیں پتہ چل جائے کہ کے انٹرفیس کے اوپر ہے یہاں میں ایک سیمپل شیپ آپ کس ہم نے بنا لیتا ہوں دو شیپس میں نے بنا لی ہیں سیمپل ان دونوں کو میں نے سیلیکٹ کر لیا ان سے ابھی کام کرنا ہمارا مقصد نہیں ہے ہم نے صرف اپشن سمجھنی ہے جو دو اوبجیکس کو اکٹھا سیلیکٹ کرنے کے بعد ہمیں اویلیبل ہوتی تھی جو ہم نے کلر ایکس فور کے انٹرفیس کے اوپر لیسن نمبر نائن کے اندر کور کی ہیں اب دیکھئے کہ ہم نے لیسن نمبر نائن کے اندر ہوریزونٹل میرر ورٹیکل میرر کمبائن گروپ انگروپ انگروپ آل کمبائن کرنے سے ہمارے پاس جو اپشن آتی تھی یہاں یہ دیکھئے ہمارے پاس کمبائن کرنے کے بعد بریک اپارٹ کی اپشن آتی ہے بریک اپارٹ کی اپشن ہم نے کور کی ہے اس کے بعد ہم نے ویلڈ ٹرم انٹرسیکٹ سمپلی فائی فرنٹ مائنس بیک بیک مائنس فرنٹ اور یہ آخری اپشن جس کی ریفنیشن ہے کریٹس نیو اپجیک درس سراؤنس در سیلیکٹڈ اپجیک یہ اپشن ہم نے کورل رو ایکس فور کے انٹرفیس کے اوپر پچھلی لیسن میں کور کی ہیں ہم کورل رو نائن کے انٹرفیس کے اوپر آ جاتے ہیں دو اپجیکٹس ہمارے ورکنگ اریے میں بنے ہوئے ہیں دونوں کو سیلیکٹ کیا اور دیکھیں کہ ہمارے پاس کپ آٹ کی اپشن آ جاتی ہے کنٹرول کے جس کی شارٹ کٹ ہے گروپ کرنے سے انگروپ انگروپ آل اور ویلڈ ٹرم اور انٹرسیکٹ یعنی ویلڈ ٹرم اور انٹرسیکٹ یہ تین اپشنز ہمیں اویلیبل ہیں اس کے بعد مزید جو ہمارے پاس اپشنز اویلیبل تھیں کورل رو ایکس فور کے اندر جو ہم دیکھ سکتے ہیں ویلڈ ٹرم اور انٹرسیکٹ کے بعد ہمیں سمپلیفائی فرنٹ مائنس بیک بیک مائنس فرنٹ اور یہ آخری اپشن کریٹس ای نیو اپجیک گٹس اراؤنڈ سیلیکٹڈ اپجیک یہ اپشنز ہمیں کورل رو نائن میں اویلیبل نہیں ہیں تو جو کورل رو نائن میں کام کر رہے ہیں وہ ان چند اپشنز کے بغیر کام کریں گے اس سے کوئی اتنا خاص آپ کے کام پر فرق نہیں پڑے گا یہاں صرف اس کو کور کرنے کا مقصد دیئے تھا کہ آپ کو پتا ہو کورل رو ایکس فور کے اندر ہمیں یہ اپشنز بھی اویلیبل ہیں پروجیکٹس کو کمپلیٹ کرنے کے لیے ان اپشنز پر آپ کے کوئی فرق نہیں پڑے گا آپ بغیر ان کے بھی اپنے پروجیکٹس کمپلیٹ کر سکتے ہیں تاکہ آپ کو سرٹیفیکیٹ مل سکے اور آگے آپ کو اپنی جوب بغیرہ کے اندر سہولت ہو اب ہم اپنے لیسن کی طرف آتے ہیں جس میں ہم نے کلر فیلنگ اور مکسنگ اوبجیکٹس کے اندر کلر فیل کرنا اور لائنس کے اندر کلر فیل کرنا ہم دیکھیں گے یہاں میں ایک سیمپل اوبجیکٹ آپ کے سامنے سرکل یا پولیگون ٹول کے ذریعے سے میں یہاں بنا لیتا ہوں اس کے کورنرز کو میں بنا لیتا ہوں ابھی دیکھیں کہ جب ہم کوئی بھی اوبجیکٹ ڈراؤ کرتے ہیں تو وہ دیفولٹ میں اس کی سیٹنگ ہے کہ وہ ٹرانسپیرنٹ آتا ہے اب دیکھیں کہ اس اوبجیکٹ کے اندر کوئی کلر فیل نہیں ہے اسی لیے مجھے ٹیکسٹ اس کے اندر سے واضح نظر آ رہا ہے اس کو ہم نیچے لے آتے ہیں اگر اوبجیکٹ کے اندر کلر فیل کرنا ہو ایک تو ہمارے پاس یہ ہمارے نیچے بار کے اوپر دو اپشنز اویلیبل ہیں آوٹ لائن کلر ہے اور فیل کلر ہے اب دیکھیں کہ کوئی فیل کلر نہیں ہے اس لیے یہاں کروس لگا ہوا ہے فیل کلر کو ایڈ کرنے کے لیے ایک توی طریقہ ہے کہ ہم یہاں سے ڈبل کلک کر کے اپنے کلر باکس کے اوپر آ جائیں یونیفورم فیل کا ہمارے پاس دیالوگ باکس آگیا ہے یہاں سے ہم کلر ایڈ کر سکتے ہیں کوئی بھی کلر اگر ہم ایڈ کرنا چاہیں کینسل سے میں اس کو ختم کرتا ہوں آسان طریقہ ہمارے پاس یہ ہے کہ ہمارے پاس کلر پیلٹ ہے یہاں سے بیسک کلر سارے ہمیں ہم اپنے رائٹ کلک کے ساتھ کلر ایڈ کریں گے تو وہ آوٹ لائن میں ایڈ ہوتا ہے کیونکہ آوٹ لائن اتنی تھک نہیں ہے کہ آپ کو نظر آسکے اس لئے میں آوٹ لائن کی ویٹ کو تھوڑا سا بڑھا دیتا ہوں سائز بڑھا کر دیتا ہوں آپ دیکھیں کہ میں نے گرین کلر رائٹ کلک سے ایڈ کیا تھا تو گرین ایڈ ہوا تھا لیفٹ کلک سے ہم فیلڈ ایریا کو چینج کرتے ہیں اور رائٹ کلک سے ہم آوٹ لائن کو چینج کرتے ہیں اگر ہم کلرز کو آپس میں مکس کرنا چاہیں تو ہم لیفٹ یعنی فیلڈ کے لیے اور رائٹ یعنی آوٹ لائن کے لیے جو ہم آپشن اپلائی کرتے ہیں اپنے ماؤس کے ساتھ اس کے ساتھ اگر ہم کنٹرول کے بٹن کو دبائیں تو وہ کلرز کی مکسنگ ہوتی ہے آپ دیکھیں کہ جیسے میں نے یہاں ییلو کلر لیا لیفٹ کلک سے اب میں کنٹرول کے ساتھ گرین لے رہا ہوں آپ دیکھیں کہ ییلو اور گرین جو ہے وہ مکس ہو گئے ہیں اگر آوٹ لائن میری مل فرز ییلو کلر کی تھی اب میں اس کے اندر بلو کو مکس کرنا چاہتا ہوں تو میں کنٹرول کے ساتھ پھر سے اپنے رائٹ بٹن کو دباؤں گا بلو اس کے اندر مکس ہوتا چلا جائے گا اور دوسرا طریقہ ہمارے پاس آوٹ لائن اور فل کلر کو چینج کرنے کا یہ نیچے والے ہمارے پاس سٹول باکس اس کے اوپر جو ہمارے بار کے اوپر آپشنز اویلیبل ہیں اس کے ذریعے سے ہم ڈبل کلک کر کے اپنے یونی فرم فل کے ڈائلوگ باکس میں جا کے کلرز کو فل کر سکتے ہیں یہ تھا ہمارا لیسن نمبر ٹین مخصر سا لیسن تھا اس کی پریکٹس کریں گے آپ لیفٹ بٹن سے آوٹ لائن رائٹ بٹن سے فلڈ ایریا اور کلر مکس کرنے کے لیے کنٹرول کے ساتھ کلرز کو آپس میں یعنی ایک کلر کے بعد دوسرا کلر ہم سیلیکٹ کرتے ہیں تو وہ مکس ہوتا جائے گا ادروائی یہ کہ ہم یونی فرم جو فل کا ہمارے پاس دائلوگ باکس ہے ہم یہاں سے ڈبل کلک کر کے اس کو اپیئر کر کے تو اس کے ذریعے سے اپنے کلرز کو اپنے اوبجیکٹ کے اندر فل کر سکتے ہیں آوٹ لائن کلر کا ہم دیکھتے ہیں کہ یونی فرم فل کا ہمارے پاس ابھی ڈائلوگ باکس آئے گا تو ہم اس میں دیکھیں گے کہ کس طریقے سے ابھی اپیئر نہیں ہو رہا شاید اس وقت سے ہمیں ہم نے اوبجیکٹ سیلیکٹ نہیں کیا تھا اس لیے ہمیں باکس اپیئر نہیں ہو رہا تھا ہم نے اوبجیکٹ سیلیکٹ کیا تو باکس آگے یہاں سے آوٹ لائن کا کلر ہم چینج کر سکتے ہیں جیسا کہ ہمارے پاس آؤٹ لائن کی اپشن یہاں سے آتی ہے کینسل کے ذریعے سے اس کو مختم کر دیتے ہیں اور یہ جو اپشنز ہیں یہ انشاءاللہ ابھی ہم آگے مزید اس کو اس کو اپلائی کریں گے تو مزید آپ کو جو ہے یہ کلیر ہو جائیں گی ذہن کے اندر دوبارہ سے اس ویڈیو کے دیکھیں تاکہ کوئی کونسپٹ ایسا نہ ہو جو آپ کو رہ جائے اور کوئی کنفیوجن ہو اس کے بارے میں اب ہم آگے چلتے ہیں